بولی وڈ کنگ شارو خان کی نئی فلم ڈنکی کا ٹیزر ریلیز ہونے کے بعد بہت سے لوگ منتظر ہیں کہ ڈنکی فلم کب آئے گی یہ ان دوستوں کی کہانی ہے جو کہ کسی بھی قیمت پر باہر جانا چاہتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ لفظ ڈنکی کا مطلب کیا ہے اور ہر سال ہزاروں نوجوان اس لفظ کو سن کر اپنے مستقبل کے خواب سجا کر دوسرے ملکوں میں روزگار کمانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ لفظ ڈنکی کا مطلب کیا ہے اس کا طریقے کار کیا ہوتا ہے ناظرین لفظ ڈنکی سے شاید بہت سے لوگ واقف ہی نہ ہوں لیکن مستقبل کے خواب سجائے دوسرے ملک میں کام ضرور کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے بھی ہر سال لاکھوں نوجوان انسانی سمگلوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں اور پھر یہاں سے ان کی خواری کا سفر شروع ہوتا ہے پنجاب سے کراچی رحیم یار خان سادکاباد اور یہاں لوگوں کو منتقل کیا جاتا ہے اور یہاں سے اس عذیتناک سفر کی کہانی شروع ہوتی ہے جسے ہم ڈنکی کے نام سے جانتے ہیں کنٹینرز ٹرکوں میں سامان کے نیچے بسز کے جو سامان رکھنے والے کانے ہوتے ہیں وہاں پر بند کر کے ان لوگوں کو ایران بورڈر تک پہنچایا جاتا ہے کوئٹا کے راستے اور مختلف راستوں سے اور وہاں جا کے ان سے تمام دستاویزات چھین لی جاتی ہیں ان کے پاس کاغذ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ان کا شناکتی کارڈ ان کے پیسے ان کے ڈاکومنٹس ہر چیز ان سے لے لی جاتی ہے بورڈر پر جانے کے بعد یہ پیدل یا پھر چھوٹی گاڑیوں کے ذریعے ایران کے بورڈر پر مہنچتے ہیں اور نہ تو ان کی بھوک پیاس کا خیال رکھا جاتا ہے اور کبھی کبھی اگر یہ فورسز کی نظر میں آ جائیں استعمال کر کے لوگوں کو ورگلائے جاتا ہے بہت سے ایسے پیجز موجود ہیں جہاں پہ انسانی سمگلرز باقاعدہ ایلانیا پوچھتے ہیں کہ کوئی اٹلی تک گنکی لگانا چاہتا ہے یا پھر کوئی ترکی تک گنکی لگانا چاہتا ہے گیمز آویلیبل ہیں یہ میسج دیا جاتا ہے وی وی آئی پی گیم بھی ہے نارمل گیم بھی ہے اور فل وی آئی پی گیم بھی ہے تو آج کی ویڈیو میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایجنٹس ان ٹرمز کا استعمال کر کے آخر کیا کرتے ہیں تو بیسیکلی شروع ہوتا ہے یہ سفر ایک سوشل میڈیا پوسٹ سے جہاں کا ریپلائے کرنے کے بعد آپ کو ووٹس ایپ پہ کانٹیک کیا جاتا ہے ایک ہی نام بتایا جاتا ہے مختلف آوازوں میں لوگ بات کرتے ہیں اور پھر وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ نے کون سی گیم لینی ہے نارمل گیم جس میں تقریباً تین لاکھ روپے پے کرنا ہوتے ہیں انسانی سمگلرز کو اپنی جو ہے وہ لوکیشن پر پہنچنے کے بعد وی وی آئی پی گیم پہ تقریباً ساڑھے تین لاکھ روپے لیے جاتے ہیں اور اسی طرح سے فل وی آئی پی کی قیمت جو ہے وہ ساڑھے چار لاکھ روپے بنتی ہے اور ان گیمز کا نام استعمال کر کے بیسیکلی غیر انسانی طریقے سے لوگوں کو غیر قانونی طور پر دوسرے ممالک تک پہنچایا جاتا ہے تمام طرح جو پیسے ہیں یہ انسانی سمگلرز کو اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد کمانے کے بعد جو ہے وہ ادا کرنے ہوتے ہیں یہ ڈیل کی جاتی ہے ایڈوانس میں کچھ نہیں لیا جاتا دوسرے جانب یہ جو سفر شروع ہوتا ہے اس دن آپ کو ایک مقصود جگہ پر پہنچنے کا کہا جاتا ہے یہ سفر زیادہ تر بلوچستان سے شروع ہوتا ہے جہاں سے لوگوں کو ایران لے جائے جاتا ہے اور اس راستے کا خرچہ تقریبا 35000 روپے تک آ جاتا ہے دوسرے جانب یورپ تک پہنچنے کا طریقے کار بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے اس سفر کے ہامی اور بہت سے خواب سجائے لوگ جو ہے وہ پنجاب سے کوئٹا کوئٹا سے ایران ایران سے پھر ترکی اور ترکی سے آگے بھی دوسرے ممالک تک جاتے ہیں ترکی کے بعد یورپ تک جانے کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اور یہاں سے کشتیوں کے پچھلے حصے میں بند ہو کر سفر کرنا کرتا ہے اس تمام تر سفر کی تیاری سے لے کر تفصیلات تک ہر چیز کا جو کارڈینیشن ہے وہ سوشل میڈیا پر کیا جاتا ہے جبکہ ٹک ٹاک پر اور کچھ ایسی ویڈیوز بنوائی جاتی ہیں کہ وہاں پہنچنے والے بہت خوش ہیں اور وہ اپنے سفر کو بہت آرام دے بتاتے ہیں یہ گن پوائنٹ پر بنتی ہیں یا کیسے بھی بنتی ہیں وہ اپنی سروس کے بارے میں بتاتے ہیں جس کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں خوش قسمتی سے جو لوگ اس سفر کے دوران بچ جائیں وہ ترکی سے آگے کنٹینرز کے ذریعے پہنچائے جاتے ہیں یہاں سے ایک اور عذیتناک سفر کی کہانی شروع ہوتی ہے بچے ہوئے لوگوں کو ترکی کے علاقے ازمیر سے سمندر میں چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے آگے جانا ہوتا ہے چھوٹی کشتیوں پر بڑی تعداد میں لوگ سوار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ تر کشتیاں اُلٹ جاتی ہیں ڈوب جاتی ہیں یہ جگہ ہے اس کو ایجین کے نام سے پکارا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر نکتہ انجماعت پر پانی ہوتا ہے یہاں پہ اکثر جو ہے وہ ایریاز کو کراس کرنے کے لیے نکتہ انجماعت پر موجود پانی میں تہرنا بھی پڑتا ہے اور اگر کوئی فوجیوں کی نظر میں آ جائے فورسز کی نظر میں آ جائے تو اس کو گولی لگ جاتی ہے سامیاب ہو گئے تو آگے جو ہے وہ چھوٹی گاڑیوں اور کنٹینرز میں بٹھا کر لوڈ سمان اوپر کر دیا جاتا ہے اور پھر آپ ایتھنز کے علاقے میں پہنچتے ہیں یہ ڈنکی کا پورا عمل اتنا خوفناک ہے کہ اس میں موت کے جو چانسز ہیں وہ 99 فیصد اور بچنے کے صرف ایک فیصد ہیں اور لوگ ایک فیصد زندگی کی امید کے ساتھ اپنی جان داؤ پر لگا کر نکل جاتے ہیں شارو خان کی فلم میں بھی ڈنکی میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کو دکھایا گیا ہے اور اس فلم کی کہانی پانچ دوستوں کی کہانی ہے جو لندن میں کام کرنے کی امید رکھتے ہیں ان دوستوں میں شارو خان تاپسی پرنو اور دوسرے اداکار شامل ہیں اور اس مووی کے ذریعے یقیناً اویرنس بھی دی جارہی ہے ٹیزر ریلیز ہونے کے بعد لوگ منتظر ہیں کیا کہ اس مووی کے ذریعے سمجھیں کہ ڈنکی کا عمل ہے کیا لیکن یہ کبھی بھی جو ہے وہ ایک انسپائرنگ سٹوری نہیں ہو سکتی کیونکہ ڈنکی کا عمل خود جو ہے وہ موت کے موں میں جانا خودکشی کے مترادب جو ہے وہ مانا جاتا ہے کیونکہ یہ انسانی سمگلرز ہیومن سائیکالوجی کا استعمال کر کے آپ کی جان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں